ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اختتام بھی ہوگا حضرت کی دعا سے انشاءاللہ پھر سبھی حضرت کھانا کھا کر گھر ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یهدلله فلا هادئ لا ونشد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسلونه سل اللہ تعالی علیه وعلا آلہ وصحبه وسلم تسلیمًا کسیرًا کسیرًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الیلاللہ توبتا نسوحا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم حضرات علماء اکرام معزز بزرگو نوجوانو پردہ نشیم آئیں بینو رات کے کافی وقت گزر چکے ہیں بارہ بچ چکا ہے آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہیں لیکن ہمارا بارہ بچ چکا ہے کیونکہ یہ عمر اب تخاضہ نہیں دیتا ہے کی زیادہ رات تک بیانات ہو ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جذبہ شوق اور جو یہاں کے نوجوان نانِ حضرات نے اس محشوق کو کیا ہے وہ بھی ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے بس ہم ہی مجبور ہیں بہرحال میرے عزیز و پیار اس وقت آپ لوگ بہت سے بیانات سن چکے ہیں کافی دیر سے بیانات سن جائیں اور شیر و سائری کا بھی محفل گرم واہ واہ سبان اللہ کی داگیں مل رہی تھی عزیز و پیارہ طالعہ نے اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات کر کے بنایا پیدا کیا اس اشرف المخلوقات انسانوں کے اندر میں امت محمدیہ علیہ الساہبہ کو سارے قوم کا سردار بنایا بڑا ہی مرتبہ اللہ نے ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ فرود مکمل ہوتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں کہ بے شک ہم نے خرید دیا اب ہم کو جو خریدہ ہے ہمارا بیچنے والا کون ہے تو بیچنے والا بھی جو ہے وہ رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے خریدنے والا اللہ بیچنے والا اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سمن کیا ہے قیمت کیا ہے اللہ نے فرمایا جنت ہے اشیا کیا ہے امت محمد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امتیں ہیں ساری امتوں کو اللہ نے خرید لیا ہے جب اللہ نے ہمیں خرید لیا تو ہم اللہ کے ہو گئے اللہ ہمارا مالک ہو گیا تو اب ہمارا فرض کیا ہے ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہوگی ہم سے بھول ہوگی ہم سے گناہ ہوگا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مسلمان سوائے انبیاء علیہ وسلم کے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے آپ سے ہوتا ہے ساری دنیا سے گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نام میں ایک نام ہے غفار غفار کا معنی ہوتے ہیں بہت ہی بڑا بخشنے والا معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا یہ غفاریت کس کے لئے قائم ہے جب تک ہم گناہ نہ کریں گے تب تک غفار کا کامی کیا ہے فرشتوں کے لئے اللہ غفار نہیں ہے فرشتے معصوم ہیں ان سے کوئی گناہ سردد نہیں ہوتا ہے اللہ جو حکم کرتے ہیں وہ ہی حکم کی وجہ رہتے ہیں نافرمانیاں نہیں کرتے ہیں مگر انسان جو اس سے نافرمانیاں ہوگی غلطیاں ہوگی تو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے اپنا نام رکھا غفار کہ میرا بندہ جب گناہ کرے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں نے گناہ کیا ہے اللہ کے دربار میں نادیم ہوگا شرمندہ ہوگا اللہ سے مغفرت چاہے گا اپنی گناہوں کو بخش چاہے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں توبہ کرنے والے بندے کے گناہ کو پورا معاف کر دیتا ہوں اگر سچے جل سے توبہ کر لے سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہو زمین و آسمان کے برابر گناہ ہو اللہ فرماتے ہیں ایک مطبہ سکے جل سے اپنے گناہ سے توبہ کر لے سارے گناہ کو میں معاف کر دوں گا میں غفور الرحیم ہو میں غفور الرحیم اللہ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہو معاف بھی کرنے والا ہوں اور رحم بھی کرنے والا ہوں تو میرے پیارو سیر ایک شخص ہے جو کبھی اپنے گناہ کا احساس آج تک نہیں کیا ہے اور بہت سے مسلمانوں کا اندر یہ خوبی اگر ہے تو اسی شخص کا وہ بندہ ہوگا اسی کا ماننے والا غلام ہوگا جانتے ہو کون ہے وہ ہے ابلیس شیطان جو اپنے گناہ کا آج تک اس کو احساس نہیں ہے کہ میں گناہ کیا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو راندے درگار فرما دیا جہنمی قرار دیا لیکن ابھی تک توبہ نصیب نہیں ہوتا ہے اسی طرح ہماری اندر میں بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے گناہوں پر اتراتے ہیں اپنے گناہوں پر خوش ہوتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے نافرمانی کیا ہوں میں گناہ کیا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے میرے گناہ کو جب اس کو احساس نہیں ہے سمجھ دو اس کا ایمان نہیں ہے گناہ کا احساس اسی شخص کو ہوگا جس کا اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ اپنے رب کریم کے پاس اپنے گناہوں کا مفرق چاہے گا میرے بھائیوں اسی لئے حضور نبی کریم صد اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کل لکم خطاون کہ دیکھو تم سب کے سب گنہگار ہو آپ اتنے بڑے ملجی سے بیٹھے ہو جب آپ ہاتھ دیکھ کے بتاؤ تم میں سب سے بڑا گنہگار کو نہ کہو نہیں شرم ہے ہاتھ اٹھانے کو شرم رکھتی ہے اپنے کو گنہگار ماننے کو شرم آتی ہے بھائی یہ تو اللہ کا دین ہے کہ جو اپنے کو اپنے کو سمجھے میں گنہگار بندہ ہوں جو اللہ کے لئے اپنے اندر توازو انکساری پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند کریں گے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دروار میں ہزاروں آدمی مریدان حضرت بیٹھے ہوئے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کے اندر فرمائے اچھا بھائی آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہو بتاؤ تم میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے تو ایک بھی بندہ کوئی ہاتھ اٹھایا نہیں اس سے معلوم کیا ہوا کہ شیطان ان کے دل میں بس گیا رس گیا ہے تو اپنے آپ کو گنہگار مز سمجھ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ تہازی ہے نمازی ہے سرزا کرنے والا ہے تُس سے بڑا مرتبہ کس کے پاس ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ لاشنہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا ہے کہ بھائی میں تم سب کے اندر سب سے بڑا گنہگار ہو ہمارے بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں اتنی اتنی من ابھی بھی ان کے دل میں یہ خناسیت ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں خدا کی قسم سب کے سب گنہگار جب تک اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھو گے تب تک اللہ توبے کا توفیق دے گا نیادہ کو تو حضور فرماتے ہیں تم سب کے سب گنہگار ہو تم میں کا سب سے بہترین گنہگار کون ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے نبی کریم کا فرمان ہے سب سے بڑیہ گنہگار گنہگار تو گنہگار لیکن سب سے بڑیہ گنہگار کون ہے جو توبہ کرلے اپنے گنہ سے آج اس مجلس میں آپ وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے گنہوں سے توبہ کریں گے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے وعدہ کرو ہم اپنے گنہ سے توبہ کریں گے اپنے آپ کو کبھی اچھا نہیں مانیں گے دوسروں کو اچھا مانیں گے یہ وعدہ آپ نے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ آپ کو اور مجھ کو سب کو توفیق اطاف فرمائے اب توبہ کرنے کی بس یہ مجلس کا سمرہ پھل ہمیں مل گیا اللہ کیاں قبول ہو گیا یہ مجلس اللہ کیاں مقبول ہو گئی سارے لوگ وعدہ کر لیے اپنے گنہ سے توبہ کرنے کیلئے اللہ اس کو قبول کر لیا ہے اب اللہ ہمیں ہدایت سے نوازے اتنی بات کہہ کے میرا بارہ بز رہا ہے چھاتی دھردہ ٹوٹی ہو رہا ہے اب ہم کو آرام کرنا ہے آپ کو تمہیں سارے یہ جو سب شائر ہے اسلام سے بیٹھے ہیں ان کو رات و رات کھڑا کر دو خیلی آپ سبحان اللہ کہتے ہو یہ گاتے رہیں گے جب اسی کہتے ہو ہو گئے کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ اب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں پوکٹ کوئی ہاتھ بڑھتے لیے یہ تو مشکل ہے ان کا سبحان اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے شائر وہ کا کہ آپ اپنے جیب میں ہاتھ مارو بڑے محنس بیچارے پڑھتے ہیں دل بیلاتے ہیں لوگ جگہاتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ موز سے کہو ہاتھ سے اللہ انتوفیق عطا فرمائے خوش مولانا یہ میرے کلاس کے ساتھی ہیں مولانا فاکر حسن جو آپ کے بستی میں چالیس سال سے ہیں گے کہ ہم کلاس ہیں میرے ساتھی ہیں ایک ساتھ ہم دونوں نے دعلم دیووں سے فراغت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو اٹھایا ہے اور ہم کو بھی رکھا ہے پتہ نہیں کب تک ہم بیٹھے رہیں گے کب ہم لیں اللہ ان کے عمر میں حیات میں سیعت میں خیر آپ عطا فرمائے الحمدللہ اللہ لہذا وما کن تہدیل اولا انہدان اللہ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحاب وبھار وسلیم کما تحب وطرز عدد ما تحب وطرز یا کریم ویلہ کم الہ واحد لا الہ اللہ هو الرحمن الرحیم عليک توتلنا وانت رب العرش العظیم ربنا آتینا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا ازاب النار ربنا زلمنا انفسنا وان لم تقلنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعدید حلیتنا وحب لنا من لدنکا رحمہ انکا انتا الوہاب وعفو انا وعفو انا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انتا مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین رب اغفر وارحم انتا خیر راحمین اے اللہ اپنے فضل کرم سے اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم کے طفل صدقے سی یا اللہ اس ملجز کو قبول فرمالے اے اللہ اس ملجز کو سجانے والوں قبول فرمالے اس ملجز میں مدد کرنے والوں قبول فرمالے اے اللہ اس ملجز میں آنے والوں قبول فرمالے اے اللہ اس ملجز میں کہنے والوں قبول فرمالے سننے والوں قبول مولا کریم تو سب کچھ سنتا ہے اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اے اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے اے اللہ تو اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے مولا ہمارے گناہوں سے تو اچھی طرح واقف ہے ہمارے خطاؤں سے تو اچھی طرح واقف ہے اے اللہ تو بہت ہی بڑا کریم ہے اے اللہ تو بہت ہی بڑا رحیم ہے اے اللہ تو غفور رحیم ہے اے اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھتا ہے اپنے بندوں کی گناہوں کو تو نہیں دیکھتا اے اللہ تو بہت ہی بڑا در گزر کرنے والا کریم ذات ہے اے اللہ تو بہت ہی بڑا عفو کرم کرنے والا تو ہی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے اے اللہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھے ہوئیں یا اللہ سب کی گناہوں کو تو معاف فرما اے اللہ ہماری مغفرت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے مرہومین مرہومات کی مغفرت عطا فرما اے اللہ ان سبوں کو کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما سارے مرہومین مرہومات کو جنت و شدو اس میں عالی مقام عطا فرما اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے جو کہا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سب کچھ تیرے توفیق سے ہوتا ہے اے اللہ تیرے بغیر توفیق سے کچھ بھی نہیں ہوتا اے اللہ تُو نے توفیق دیا آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اے اللہ تیرا کرم ہے تیری مہربانی ہے تُو نے ہمیں توفیق دیا اس مجلس میں بیٹھنے کی اے اللہ اے اللہ تو قبول فرما لے اے اللہ تو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے اولادوں کے مستقبل گروشن عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو اچھی طرح کامیابی کامرانی عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اے اللہ ہر قسم کی دنیای خرافات سے محفوظ عطا فرما اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت سے نواز دے ہماری مائی بہنوں کو ہدایت سے نواز دے اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر کا معاملہ عطا فرما اعفیت کا معاملہ عطا فرما اے اللہ اس مجلس کو قائم کرنی جو نوجوان حضرات محنت کیے ہیں جو اس میں مدد کی ہیں مولا کریم سب کچھ تجھے معلوم ہیں یا اللہ انہیں سب کو عذر عظیم عطا فرما ان کے کاروان میں ان کی تجارتوں میں ان کے گھروں میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما اے اللہ ہمیشہ اس طرح سے بیٹھنے سننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو قبول فرما اپنے نیک بندوں میں شمار عطا فرما لے اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے گناہوں کو نادم ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اکلپن سے ہماری حفاظت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو شیطان مردود کے وسوسے سے ہماری حفاظت عطا فرما اپنے نقص کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تیرے مرضیات میں چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما تیرے محبوب کی سننا تشریعت میں چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بستی پر رہم کا معاملہ فرما جتنے لوگ باہر سے آئیں سب کے گھروں کے لئے تو خیر کا معاملہ عطا فرما ہمارے اندر یا اللہ جو بیمار ہیں جو محلق امراض میں اُبتلا ہے دائمی امراض میں اُبتلا ہے مولا کریم تو جانتا ہے ہم کمزور ایمان والے ہیں کمزور جسم والے ہیں ہم مانتے ہیں بیماری بھی تیری نعمت ہے اے اللہ اس بیماری جیسے نعمت کو ہماری طاقت نہیں برداشت کرنے کی اے اللہ ہمیں بیماری کے نعمت کے بدل میں صیحت کے نعمت ہم عطا فرما صیحت اندرستی کے نعمت ہم عطا فرما دے اے اللہ تو شافع الامراض ہے اے اللہ تو شافع الامراض ہے ہم سب کو شفا عطا فرما دے ہم سب کو شفا عطا فرما اے اللہ ہم سب کو قبول فرما ہم تماموں کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما اے اللہ ہم سب کو وبائی امراض سے مسئیبتوں سے بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما اے اللہ ہمارے دعاوں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما اپنے پیارے محبوب کے تفل صدقے سے قبول فرما ربنا تقبل دعا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلى آلہ صحابی اجمعین میرے احمد دکھا